سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کسی بندے کو کوئی حاجت تر پیش ہو کوئی ضرورت تر پیش ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے لوگ وظیفے تو بہت کارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت یقین کرتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا آج ہر شخص ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ بھئی پھلا کام کے لیے ہم کون سی دعا پڑھیں پھلا کام کے لیے ہم کیا وظیفات جیار کریں پھلا کام کے لیے تعویز دے دیجئے اور جب ہم ان سے کہتے ہیں بھئی ہمیں تعویز گنڈے نہیں آتے ہمیں وظیفے نہیں آتے تمہیں سمجھتے ہیں یہ بیکار انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ قائم کا رکھا ہے یہ جو ہے اس میں اگر تعویز گنڈے نہیں سکھائے جاتے اور عملیات ہی بتایا جاتے تو یہ خارخانہ بیکار کام کا رکھا ہے انہوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور کیا پڑھائے جاتا ہے لیکن لوگ اس پر پریفتہ ہیں لیکن جو جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی کہ جب تمہیں کوئی حاجت ترپیش ہو کوئی ضرورت پیش آئے تو پھر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے ربارے تنہائی دو رکھتے پڑھو اس کو صلاة الحاجہ کہتے ہیں اور دو رکھتے پڑھ کر کہو لا الہ الا اللہ الحلیم القریب لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم اس کے بعد ایک اور دوابی ہے اللہم ان یا تلوک مجیبات رحمت وضائم و مغفرات منجیات امرک و سلامت من کل عظم قریمت من کل برد و الفوضہ بالجنہ و نجات من النار یہ اپنی جگہ چلو بنا اگر یاد نہیں تو نہ صحیح لیکن لا الہ الا اللہ الحلیم القریب لا الہ الا اللہ رب العظیم یہ کہہ کر اپنی حاجت اپنے پروردگار کے بارگاہ میں پیشتے ہیں یہ طریقہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر حاجت سے چاہے وہ انفرادی حاجت ہو اور چاہے انجتماعی حاجت یہ سرکار عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالی ہوئے ہیں اب آپ دیکھ لو کہ ہم بچیس کروڑ کے آبادی ہے ہماری اور روز ہم یا تو خود مبتلا ہیں لڑائی جگروں میں یا اس پر تبصروں میں یا ایک کو گالی دینے میں اور دوسرے کو آسمان پر چڑھانے میں جس کو جو ہمارا مخالی موافق ہے جس کی طرف ہمارا رجحان ہے وہ آسمان پر چڑھا دیا ہو اور جس سے ہمیں دشمنی ہے اس کو اسفل السافلین میں گرا دیا روز یہ کام تو کر رہے ہیں لیکن یہ بتاؤ کہ اس پچیس کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں کتنے ہیں جنہوں نے نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگا اگر میں یقین سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بروسے پر کہ اگر قوم اس طرح پتوجہ ہو جائے کہ روز نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اس مسئیبہ سے نکالی تو مجھے اللہ کے ذات پر پورا بروسہ پورا یقین ہے